بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی عزوامان میں رکھے تو میڈی ایر سٹوڈے راج ہمارا نائن کلاس بائیولیجی میں چپٹر نمبر ایر کا لیکچر نمبر سکس ہے جس میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ کے کچھ انٹروڈیکشن کو اور جس کمپوننٹ کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں کارو ہائیڈریٹ تو موف کرتے ہیں آج کی اپنے لیکچر کے طرف اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں انٹروڈیکشن ڈو دا کمپوننٹ آف ہیومن فوڈ سٹوڈے اگر ہم ہیومن کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کی بات کریں اور کچھ دوسرے انیملز کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کے بات کریں تو سٹوڈے اگر ان دونوں کی ریکوائرمنٹ کو ہم پلانٹ کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ سے کمپیار کریں گے تو زیادہ کمپلیکس کون سی ریکوائرمنٹ ہوں گی کون سے ویوک آرگنیزم کی ہوں گی تو سٹوڈے اگر ہیومن اور جو دوسرے انیملز ہوں گے ان کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ پلانٹ سے بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہیں سٹوڈے دوسرے انیمل کی طرح ہیومنز بھی کچھ کیا کرتے ہیں نیوٹرین یوز کرتے ہیں کون کون سے نیوٹرین یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کو آج ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے دن ہے سٹوڈے لپیڈز پہلا کون سا ہے کاربو ہائیڈریٹ سیکنڈ ون پہ ہے لپیڈ تھرڈ ور ہیں نیوکلیک ایسڈ سٹوڈے یا ایسے نیوٹرینٹ ہیں جو کہ ہیومن کے لیے ضروری ہوتے ہیں کس کے لیے ضروری ہوتے ہیں ہیومن کے لیے ضروری ہوتے ہیں نمبر فور پہ ہیں پروٹین نمبر فائی پہ ہیں مینرلز نمبر سکس پہ ہیں وائٹیمنز سٹوڈے ان نیوٹرینٹ کے علاوہ ہیومن کو وارٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہیں تو سٹوڈے ان کیا کہیں گے ہم کہ وارٹر بھی ایک ایسینشل نیوٹریشنل کمپوننٹ ہے کس کا ہیومن باڈی کے لیے تو سٹوڈے انیوٹریشنل ریکوائیرمنٹ آف ہیومن اینڈ او در انیمالز آر ریلیٹیولی کمپلیکس اس کمپیا تو اوڈر پلانٹ کون کون سے نیوٹریشنل ریکوائیر ہوتے ہیں ہیومن کو کاربو ہائیڈریٹ لیپیڈ نیوکلیک ایسیڈ پروٹینز مینیرلز وائٹیمنز ان نیوٹریشنل کی علاوہ ہیومن کو وارٹر کی بھی ریکوائیرمنٹ ہوتی ہے وارٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آج کے لکچر میں جس کمپوننٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہیں کاربو ہائیڈریٹ تو what is the basics so energy source for all animals سٹوڈن تمام انیمل کے لیے کون سا basic انیرجی سورس ہے تو سٹوڈن کاربو ہائیڈریٹ ہیں یوں کہ basic source کنسیڈر کیے جاتے ہیں تمام انیمل کے لیے how much of the calories every animal consumes daily are from کاربو ہائیڈریٹ پوچھا جا رہا ہے کتنی calories ایک انیمل daily basis پہ کاربو ہائیڈریٹ سے حاصل کرتا ہے کتنے کیونکہ اسے کتنی calories حاصل کرتا ہے about half to two by three of the total calories every animal consumes are from کاربو ہائیڈریٹ سٹوڈن یہ ایک important excuse ہے how much of the calories every animal consume daily are from کاربو ہائیڈریٹ تو کتنی برسنٹ ہوتی ہیں about half to two by three سٹوڈن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے half to two by three double to two by three none of these or both of these تو آپ کیا کہیں گے half to two by three تو کتنی calories required ہوتی ہیں کتنی calories کاربو ہائیڈریٹ سے حاصل کتا ہے کنزیوم کتا ہے تو two by three half to two by three which is the most often used کاربو ہائیڈریٹ for انرجی کون سا بہت زیادہ یوز کیا جانے والا کاربو ہائیڈریٹ ہے انرجی کے لیے گلوکوس is most often used کاربو ہائیڈریٹ for انرجی سٹوڈن گلوکوس بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے انرجی کی ریکوائیرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے اوڈر یوز کاربو ہائیڈریٹ سٹوڈن کون کون سے دوسرے یوز کاربو ہائیڈریٹ ہیں جیسے مالٹوس ہیں لیکٹوس ہوگے سکروس ہوگے اور سٹارچ ہوگے سٹوڈن مل ہوتے ہیں ہاو ہیومن گیٹ کاربو ہائیڈریٹ پوچھا جا رہا ہے کاربو ہائیڈریٹ سے ہاں جی ہاف ٹو بائی تری انرجی کنزیم ہو رہی ہے لیکن پوچھا جا رہا ہے کاربو ہائیڈریٹ حاصل کیسے کہتے ہیں ہیومن کیسے کاربو ہائیڈریٹ کو کنزیم کتے ہیں کیسے حاصل کتے ہیں تو کون کون سی فوڈ ہوتی ہیں جن کے کاربو ہائیڈریٹ ہیومن باڈی میں جاتا ہے تو ہیومن گیٹ کاربو ہائیڈریٹ فرام دا فوڈ لائک بریٹ پاستاس بیان پوٹیٹوز برین رائس ان سیریل which is the most common source of انرجی کاربو جو پروٹین ان لپیڈ ہیں وہ وائٹل بہت زیادہ ایمپورٹن بیلڈنگ کمپوننٹ ہیں باڈی کے لئے بیلڈنگ کمپوننٹ کا کیا مطلب ہوا باڈی کی گروت میں ہیلپ کریں گے لیکن سیریل جو پروٹین ان لپیڈ ہیں گروت میں بیلڈنگ کمپوننٹ کے علاوہ یہ کام کرتے ہیں سیچوریٹی فیٹی ایس ایک انسان کا کولیسٹرول لیول ان کر سکتے ایک ان کو کہ کہ ان فیٹی ایس نے پیرسن کے کولیسٹرول لیول کی ان کر دیا آپ پ brought جا رہا ہے کہ کولیسٹرول لیول تو انکریز ہوا لیکن انکریز کولیسٹرول لیول کا ایفیکٹ کیا ہے تو سٹوڈنٹ جو ایک انکریز کولیسٹرول لیول ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو آرٹ فریز ہوتی ہیں ان کی کلوجنگ ہو جاتی ہے اور سٹوڈنٹ زائر ہے جب آرٹ فریز کی کلوجنگ ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ہارٹ ڈیزیز ہوں گی دل کی مطلب بیماریاں سامنے آئیں گی تھنکس فور واجنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں